بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سیکشن 2009 پاکسان فینل کورٹ کو جو کہ بدیانتی سے عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کرنے سے متعلق ہے اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص فریب سے یا بدیانتی سے یا کسی کو نقصان پہنچانے یا رنج دینے کی نیر سے کسی عدالتی صاحب میں کوئی دعویٰ دائر کرے جس کا جھوٹ ہونا وہ جانتا ہو تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ دو سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جو کہ سیمپل بھی ہو سکتی ہے اور رگرس بھی ہو سکتی ہے اور اس کو جرمانہ عید کہہ جائے گا اس سیکشن کے تحت مرزم کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کہہ جائے کہ مرزم نے بدیانتی یا فریب کے تحت ایسا دعویٰ دائر کیا مرزم نے ایسا دعویٰ عدالت میں دائر کیا تیسی نمبر پہ مرزم یہ جانتا تھا کہ ایسا جو دعویٰ دائر کر رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے چوتھے نمبر پہ مرزم کی یہ نیئے تھی کہ وہ ایسا دعویٰ دائر کر کے کسی شخص کو فریب دے یا کسی شخص کو ناجائز فائدہ دے یا کسی شخص کو نقصان پہنچائے یا ضرور پہنچائے یا کسی شخص کو تانگ کرے اگر دیکھا جائے تو اس سیکشن کا مقصد ہی ہے کہ اس سیکشن کے تہہ جھوٹی اور فریب پر مبنی مقدمات کو روکا گیا ہے یہ جو سیکشن ہے یہ سابقا سیکشن دو سو آر سے زیادہ وسی ہے کیونکہ اس کا اطلاق انشخاص پر ہوتا ہے جو فریب سے یا بدیانتی سے کوئی فیر سرزاد کریں اور ایسا جو ایکٹ ہو وہ نہ صرف دعویدار کہ ان کے مطابق جھوٹا ہونا چاہیے بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے دھوکر دیا جا سکے کسی کو ناجائز فاردہ پہنچائے جا سکے یا ناجائز نقصان پہنچائے جا سکے یا کسی کو ضرور یا تنگ کرنا اس کا مقصد ہو اس سیکشن کے تہہ جھوٹا دعویدار دائر کرنے کو قابلے سزا قرار دیا گیا ہے یہ اور اس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ پاکستان پینل کورٹ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیے تو آپ میری چینل پر موجود پاکستان پینل کورٹ کے نام سے پلی لسٹ کو واج کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بائی لائکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ